نوشکار میں قیف خانے بار پھر سواغت کرتا ہوں آپ کا کے بھارت نیوز میں رازدھاری لقنوں کی کاکوری پولیس نے پولیس آیوکت کمیشنیڈ لقنوں کے آدیش کے انوپالن میں ایوم پولیس اپایوکت دچھڑ روی کمار کے مارک درشن میں و اپر پولیس اپایوکت سوریس چندر راوات ایوم سہایک پولیس آیوکت کاکوری ڈاکٹر ارچرہ سنگھ کے نکٹ پرویششڑ و پربارین انیلیششڑ پرموت کمار سنگھ کے نیٹر میں وانچیت وارنٹی اپرادیوں کے ورود چلایا جا رہا ہے بیان کے کرم میں منگلوار کو مخبیر کی سوشنا پر دوپک گاہ اسٹریٹ جوگر سپار کے پاس بلیٹ لے کر کھڑے دونوں بدماشوں کو کوتوالی کاکوری کمیشنیڈ لقنوں کے ٹیم میں گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ گرفتار کیے گئے دونوں بدماش کے پاس سے پولیس نے ایک عوید دیسی تمنچہ اور دو زندہ کارتوس تین سو پندرہ بور ایوم ایک موبائل بھی برامت کیا ہے متر پردیش کے جنپس حیجانپور کے زلالہ باد میں ایک دل تھیلہ دینے والی گھٹنا سامنے آ رہی ہے جہاں پانچ سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے یوک نے معصوم بچی کو بہلا فصلہ کر گاؤں کے پاس کھیت میں لے جا کر اس کا ریپ کیا اروپی یوک گاؤں کا ہی نواسی بتایا جا رہا ہے فلال پولیس نے اروپی کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور معصوم بچی کو حیجانپور میڈیکل کے لیے ریفر کر دیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے جنپس حیجانپور کے تھانہ روزہ چھتر میں وگت دنوں بند دکان میں ایک ویاقتی کی جل کر موت ہو گئی تھی اور پولیس نے جانور کا شف سمجھ کر فکوا دیا تھا جس کی جانکاری جب عام جنتہ کو ہی تب پورا معاملہ آدھکاریوں کے سنگان میں آیا تب جا کر فیکے گئے شب کو پی ایم کرایا تو پتا چلا کی جلا ہوا شب مانو کا ہے وہیں کل شام قریب پانچ بجے عوضہ کی چھتر میں لگی ایک پوپس نمکین بنانے کی فیکٹری میں سنیتہ نام کی آوے واہی لڑکی کی سندگ پرشتیوں میں موت ہو گئی تو وہیں سنیتہ کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں ہماری بٹیا چودہ سال سے ہی بطور ملدوری کرتی تھی اور کل شام اچانک فیکٹری مالک ہماری بٹیا کے مرت شریر کو ہمارے دروازے پر ڈال گئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بٹیا کے پٹے سے لپٹ کر موت ہو گئی ہے تو وہیں ایک پتیش دشریوں کا کہنا ہے کہ موت اگر پٹے سے لپٹ کر ہوئی ہے تو سنیتہ کے شریر میں کوئی چھوٹی موٹی چھوٹ آدھی کے لشان ہوتے لیکن مرتکہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ صرف سر میں ہی چھوٹ لگی تھی بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیکٹری مالک نے ہمیں ڈیڑھ لاکھ روپے دے کر کہا کہ اپنی بہن کو دفنا دو آئیے جانتے ہیں اس پر مرتکہ کے بھائی پریجن اور فیکٹری کے چوکیدار کا کیا کہنا ہے موسیقی 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 چوری کا ویروت کرنے پر کی گئی فائرنگ میں گولی مار کر پچاس ورشی رام نریش کی ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد پولیس عدیشک عویناش کمار پانڈے نے اس گھٹنا کے خلاصے کے لیے کئی ٹیمیں لگائی تھی وہیں پولیس نے کڑی مشکت کرتے ہوئے دو جنوری کے دن گھٹنا کرم کا خلاصہ کر دیا اور چار انتر جنپدی لٹیرے گینگ کے سدس کو گرفتار کیا تھا جس میں سے ایک سدس چمن منجارہ جو تھی جنپد کازنج کے ندرہی گاؤں کا رہنے والا تھا اس کو کرحل پولیس پیشی کے لیے لے کر جا رہی تھی پولیس پورے معاملے میں کاروائی کر رہی ہے ذرا آپ بھی سنیے اس پر عدیش کمار پانڈے پولیس عدیشنگ مائنپری کا کیا کہنا ہے سر ایک پولیس موٹیویٹ ہوئی ہے سپاہی کو بھی چوویس بٹے پچیس کی رات میں ایک تھانا کرہل میں گھٹنا ہوئی تھی جس میں کتیپے بہنس چوروں نے کئی جگہ سے بہنس چوری کا پریاس کیا گیا تھا اور ایک جگہ سے بہنس چوری کا جب پریاس کیا اور اس پر بپل رہے تو ایک راندریش والمیکی جی کو انہوں نے گھوڑی بار دی تھی اور ان کے بھائی پر لاتھی سے بار کیا تھا تو اس سمبند میں مقدمہ پچی کرت کیا گیا تھا اس میں چھوڑ ٹی میں لگاتار دین راتے کر کے لگی ہوئی تھا اس کا سفہ لاناورانہ بھی پرسو ہی کر کے آپ لوگ کو سوشید کیا گیا تھا اسی کرم میں جو ان کا گینگ لیٹر ہے سلمان پتر چمن بن جا رہا ہے اسے ارسٹ کیا گیا تھا اسے ارسٹ کرا کے جب پیشی کیلئے لا رہی تھی ہماری تھانا کرہل کی پولیس تو ہمارے ایک ایسائی کی انہوں نے ایسا کہا کہ ان کو بھئی پیشاب لگی ہوئی ہے تو چونکہ ان کے بیمانو آدھکار ہیں اس لیے ان کو پیشاب کیلئے اتارا گیا پرانتو اسی کرم میں انہوں نے دھرکا دے کر پیسٹر چھین کر بھاگنے کا پریاز کی اور پولیس پارٹی پر فائر کیا پولیس پارٹی دوارہ جوابی کاریوائی کی گئی اس میں ایک خائل ہوئے ہیں ان کا ایک لمبا آپرادی کے اتیاز ہے ان پر پچیس جار روپے کا انام تھا انہیں پورو میں بھی ویراثتار کا جیل بھیجا چاہ چکا ہے اور ندرہی گاؤں پڑتا ہے کازمنج میں وہاں کے یہ رہنے والے ہیں اور جو اپنی بجی کاریوائی ہے جو ان کا علاج ہے وہ سب کرائے گا اس کے ساتھ پہلے سے پیپلان یا اچانک ایسا کچھ بنا دے اس میں بھاگنے کا بھاگنے کا تو ان کی اچانکی گھٹنا تھی یہ جب پیشی پر لائے جا رہے تھے ان کا بہت بڑا گینگ ہے فیلال آج کے لیے بس اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں سے جوڑا رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کہ بھارک کیونکہ خبروں کا سلسلہ یہاں کبھی نہیں رکھتا موسیقی